بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو سعودی عرب میں ہم سب بھائی جانتے ہیں کرفیو نافذہ جی کسی شہر یعنی کہ جیسے مکہ اور مدینہ ہے ان دو شہروں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو ہے میرے بھائی ریاض میں ابھی تقریباً نوے پرسنٹ چوبیس گھنٹوں کا کرفیو ہے باقی دس پرسنٹ ریاض صرف ہو ہے اس میں تین بجے سے صبح چھے بجے تک کا کرفیو ہے باقی پوری سعودیہ میں جن میں دمام کتیف اور تائف شامل ہیں میرے بھائی ان تین شہروں میں تین بجے سے صبح چھے بجے تک کرفیو ہے باقی پوری سعودیہ میں کرفیو کا ٹائم شام سات بجے سے صبح چھے بجے تک چل رہا ہے اسی دوران ان لوگوں نے کچھ دکانیں کچھ محلات کچھ کاروبار بند کیے تھے پکے پکے کہ یہ دکانیں نہیں کھلیں گی چاہے کہیں کرفیو چوبیس گھنٹوں کا ہو اور چاہے کہیں کچھ گھنٹوں کا کرفیو ہو یہ دکانیں بند ہی رہیں گی یہ نہیں کھلیں گی تو انہی میں سے ایک شاملہ جی سالون جسے ہم سب بھائی ہمام بولتے ہیں سالون یعنی کہ نائی کی دکان وہ بند تھی جی پوری سعودیہ میں کہیں بھی نہیں یہ کھلے گی چاہے کرفیو چوبیس گھنٹوں کا ہے چاہے کچھ گھنٹوں کا ہے تو ادھر ہم بات کریں گے یہ دیکھ لیں گی یہ ایک تصمیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سعودی عرب سے لیگے ویڈیو ہے اس بھائی نے دکان تو بند کر دی لیکن باہر سے بند کی ہوئی تھی اندر سے کھولی ہوئی تھی گہک کوئی کوئی اس کے پاس آتا تھا آگے پردہ کرتا تھا اندر کام بھی کر رہا تھا وہ تو سعودی عرب کے قانون کی خلاف ورزی یعنی کہ شاہی فرمان کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور شاہی فرمان کی خلاف ورزی بھائی ادھر کرنا ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اس کی کسی نہیں ویڈیو بنائی ہے جرمانہ بھی کریں گے جیل بھی کریں گے دوسری دیکھنے یہ بریدہ سے لی گئی ہے بریدہ میں ایک بھائی کی دکان جیسا کہ پوری سعودی میں مان تھی اس نے بھی بند کر دی لیکن وہ اپنا سمان اپنے گھر میں لے گیا اور اپنے گھر میں ہی اس نے سالون کھول لیا جہاں اس کے پاس شخص آنے لگے اور اپنے بالداری بغیرہ سٹ کروانے لگے تو کسی نے اس کی بھی شکایت کی پھر اس کو بھی ٹھکڑا گیا ہے اور اس کو بجرمانہ کیا گیا ہے کیونکہ سعودی گورنمنٹ نے اس چیز کو بند کیا ہوا ہے میرے بھائی کے یہ وائرس پھلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ سالون جہاں تقریباً تقریباً آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس لیے ان لوگوں نے مساجد بند کی ہوئی ہیں تو پھر سالون کی دکان کیا چیز ہے تو یہ تیسری ویڈیو دیکھنے یہ ریاض شہر سے لی گئی ہے اس بھائی نے بھی دکان بند کی میں کام کرنے لگ گیا ہے لیکن اس کی بھی کسی نے شکایت پھر لگائی ہے تو اسے بھی پکڑا گیا ہے اور اسے بھی جرمانہ اور جیل ہوگی تو میرے تمام بھائی خارجی جو ادھر مقیم ہے اور خاص کر جو سالون وغیرہ میں کام کرتے ہیں ان سے یہ خاص کر اپیل ہے میرے بھائی کہ کسی قسم کی کتاہی مت کیجئے اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے یہ ابھی سعودی عرب میں روز بروز سختی ہو رہی ہے کرفیو کو لے کر کرفیو کی مدت روز بروز شہروں میں بڑھ رہی ہے جن میں مکہ اور مدینہ میں تو چوبیس گھنٹے بھائی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ہم سب بھائیوں کو پتا ہے تو یہ ان لوگوں نے اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ وائرس زیادہ نہ پھیلے بھائی اور سالون کی دکان میں ان لوگوں کو زیادہ شک ہے کہ ادھر سے یہ وائرس زیادہ پھیل سکتا ہے اس لیے اس کو پوری سعودیہ میں بند کر دیا گیا ہے تو میرے بھائی کسی قسم کا رسک مت لیں دس بیس پچاس ریال کے لیے آپ کو دس سے بیس ہزار ریال جمعنا ہوگا اور ساتھ میں جیل بھی ہوگی اور اوپر سے آپ کا سعودیہ کا ویزا بھی ضائع کر دیا جائے گا تو کسی قسم کا رسک لینے سے پرہیز کریں ایک ماہ دو ماہ ہیں بھائی گھر میں گزاریں کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑی تنگی ہے پوری دنیا میں ہے کون سا ہم پر آگی ہے یہ تو اس کے بعد انشاءاللہ پھر روٹین ویز کاروبار چلیں گے تو ظاہری سی بات ہے جو شخص ایک ماہ بیس دن دو ماہ بال نہیں کٹوائے گا جب آپ دکان کھولیں گے تو وہ تقریباً ٹوٹل اسی ٹائم آپ کی دکان پر آئے گا آپ کو گھاک اتنے ہی زیادہ ملیں گے کہ کوئی رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے تو اس چیز سے بھائی پرہیز کیجئے